اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل کریزی فار نالیج انسان خطا کا پتلا ہے اور اس سے گلتیاں ہو جانا عام سی بات ہے اور اللہ کے بیجے گئے نبی اور پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں گلتیاں اور گناہوں پر ندامت دراصل ایمان کی نشانی ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے اچھے عمال سے تمہیں خوشی اور برے عمال سے غم محسوس ہو تو یہ بھی ایمان کی نشانی ہے ندامت کے بعد اگلا عمل توبہ کا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بارہ ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری اگلی ہر آنے والی وڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے توبہ کے متعلق بعض لوگ نہائیت وہم کا شکار رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں یا اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی ہے یا نہیں تو چند ایسی ایک نشانیاں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی گئی توبہ کی قبولیت سے متعلق ذہنی سکون اور راحت کا احساس ہوگا اس کے علاوہ آپ رب کریم کی بے پناہ رحمت کو بھی وخوبی محسوس کر سکیں گے توبہ دراصل اپنے گناہوں پر گہرا دکھ اور ندامت محسوس کرنے کا ہی دوسرا نام ہے جب انچان اپنے طرزی عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ رب کریم کا آپ پر کرم ہو چکا ہے یا رب کائنات نے آپ پر کرم کر دیا ہے اور آپ کو ہدایت کے راستے سے نوازا ہے علماء اکرام کہتے ہیں کہ دل کی اس بے قراری کا خاتمہ صرف اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی کے حصول سے ممکن ہے اگر احساس ندامت کے بعد آپ کے دل کو قرار نصیب ہو جاتا ہے تو علماء اکرام کے نزدیک یہ اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار نے آپ کی توبہ قبول فرمائی ہے اور آپ کے دل کو اتمنان بخشا ہے دین اسلام میں تمام مسلمانوں کو اپنی گلتیوں کو تاہیوں اور گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کی تلقین کرتا ہے کیونکہ اسلام کا سبق ہے کہ کائنات کا رب انشان سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے پھر وہ کیسے اس کی سچے دل سے کی گئی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا اللہ کی رحمت سے محروم لوگ ندامت سے پرہیز اور توبہ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ رب تعالیٰ پر ان کے کمزور ایمان اور عقیدے کی نشانی ہے اور اللہ پاک مستقل اور مسلسل نام فرمانیوں پر سخت ناراض ہوتے ہیں اور یہ ہی توبہ ہے جو مسلسل نام فرمانیوں کے بعد رب تعالیٰ کے غزب سے نجات کا باعث بنتی ہے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت کا احساس نہ ہونا دراصل رب کے غصے اور غزب کی علامت ہے جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے رحمت کے سو حصے بنائی اور اپنے پاس ان میں سے ننانوے حصے رکھے اور اپنے پاس ان میں سے ننانوے حصے رکھے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو اپنے سم نہیں لگنے دیتی بلکہ سموں کو اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس سے اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچے یعنی اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے مگر اپنے ہر بندے سے محبت نہیں کرتا محبت اور رحم میں فرق ہے اللہ ایمان والوں سے حق پرستوں سے صادقین سے متیو فرما برداروں سے محسنین سے محبت کرتا ہے مگر ظالموں اور کافروں سے محبت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اگر وہ اطراز کریں تو یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا اس سائد کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں اللہ انہی سے محبت کرتا ہے اور جو ایمان و اطاعت قبول نہیں کرتے اللہ ان سے محبت نہیں کرتا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو آپ بھی اپنے ربے کریم کے بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائیں اور سچے دل سے توبہ کیجئے